اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جو انسٹراغرام اور واتس ایپ ہیں یہ کس کی ملکیت ہیں؟ نہیں جانتے چلیں آپ کو بتاتے ہیں انسٹراغرام اور واتس ایپ فیس بوک کے مالک مارک زکربرگ کی ہی ملکیت ہیں یہ دونوں ایپس بنائیں تو کسی اور نہیں تھی مگر کچھ عرصہ پہلے مارک زکربرگ نے ان کے مالکوں سے یہ ایپس خرید لیتی تو اب یہ ایپس بھی فیس بوک کے انڈر آتی ہیں مگر مارک نے اس وقت سے ان کا نام وہی رہنے دیا تھا جو کے پہلے سے چل رہا تھا اور جو اب تک ہے مگر اب آخر کار فیس بوک نے انسٹراغرام اور واتس ایپ کا نام تقدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگلے کچھ ہی دن میں آپ کو اپنی واتس ایپ اور انسٹراغرام پر نئی نام دیکھنے کو ملیں گے جو کہ واتس ایپ فروم فیس بوک اور انسٹراغ فروم فیس بوک ہوں گے ایسا کرنے کی جو وجہ اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہی بتائے جا رہی ہے کہ امریکہ میں ہونے والے ایک سروے سے پتا چلا کہ امریکہ کے 57% لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ انسٹراغرام اور واتس ایپ فیس بوک کے ملکے تھے جی ہاں دوستو تو مارک زکربرگ چاہتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات سے آگاہ ہوں کہ جس وجہ سے انہوں نے فیس بوک کا نام واتس ایپ اور انسٹراغرام کے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلتے ہیں کہ یہ ایپس اب فیس بوک کے ہی کنٹرول میں آتی ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتا چل جائے وقت سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی روز آپ اچانک سو کر اٹھیں اچانک اپنے واتس ایپ اور انسٹراغ کے لوگوز میں انسٹراغرام فیس بوک اور واتس ایپ فیس بوک لکھا دیکھیں تو آپ کی ہواییں اڑ جائیں اور آپ کو ایسا لگے کہ شاید فیس بوک نے آپ کے سوشل میڈیا سائٹس ہیک کر لی ہیں تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ آپ کو وقت سے پہلے بتا دینا چاہیے تاکہ آپ اس کے لئے تیار رہیں اور جب کبھی آپ اچانک موبائل چین کریں اور آپ اس کے لئے سرچ کریں تو جہاں پر آپ کو انسٹراغرام فیس بوک اور واتس ایپ فیس بوک لکھا نظر آئے وہ ہی اصل ایپ ہوں گی اور آپ وہ ہی اپنے مبائلمنٹ شرک کیجئے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیشنل رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسی ایسی ویڈیو اور بھی ملتے رہے ہیں مہت شکریہ پس